بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کر لیتے ہیں چائے کی جو تقریباً ہر گھر میں پکانے کا رواج بچ چکا ہے گھر میں کھانا پکے نہ پکے چائے ضرور بننی چاہیے اور ایسا لگتا ہے کہ چائے پینے سے دماغ کی بتی جلے گی اور چائے نہ ملنے سے ہر طرف اندھیرہ ہو جائے گا یہ سوچ صحیح بھی ہے کیونکہ ہم یہ نشاہ اتنا کرنے لگ پڑے ہیں کہ ہر دو گھنٹے بعد ہمیں چائے چاہیے اور سب سے بڑی گلتی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ بچوں کو بھی اس کا عادی بچپن سے ہی بنا رہی ہیں یعنی ہم اپنے بچوں کو خود ہی تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں ناظرین پہلے چائے کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گی پھر اس کے نقصانات کے بارے میں ذکر کروں گی صرف نقصانات ہی کا ذکر کروں گی فوائے تو اس کے ہے نہیں ناظرین جب برسگیر میں انگریز آئے تو وہ اپنے ساتھ یہ ایجاد لے کر آئے شروع شروع میں تو وہ مفت لوگوں کو چائے کے پتے دیتے پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی تو وہ کنٹینر کے کنٹینر لانے لگے بلکہ وہ بھی کم پڑ گئے اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے شروع میں برسگیر کے لوگوں سے کمایا ہی بے تہاشا ہے تو غلط نہ ہوگا لیکن برسگیر کے لوگ یہ پی کر اندر سے کمزور ہونے لگے اور انگریزوں کا مقصد جو تھا وہ پورا ہونے لگا ناظرین چائے ہماری ہڈیوں کو بھربرا اور کمزور کرتی ہے یہ پٹھوں میں ہونے والے کھچاؤں اور درد کا سبب بنتی ہے طبیعت میں جذباتی پن یعنی غصہ گرمی بھی اس چائے کے کارنامے ہیں ایک اور بڑا نقصان جو انسان کو پہنچاتی ہے وہ نیل نہ آنا ہے اگر آپ چائے پی کر سونا چاہیں تو نیند کافی دیر نہیں آئے گی جس سے نیند پوری نہیں ہوتی اور انسان چرچڑا ہو جاتا ہے ستم زریفی دیکھیں کہ انسان بے سکونی سردرد چرچڑا پن جو چائے پینے سے آتا ہے اس کا علاج بھی چائے سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کپ اور چائے پینے سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی لیکن میرے نزدیک اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو جاگ کر کوئی کام کرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ نیند نہ آئے تو اس کے لئے اگر جتنی تیز پتی ڈال کر چائے بنائیں اتنا ہی جاگ سکیں گے ناظرین کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہار ہوں یعنی بیٹ ٹی پیتے ہیں اور کچھ لوگ تو کھانے کے فوراں بعد چائے پینے کوئی کوشش کرتے ہیں تو یہ انتہائی نقصان دے ہے کیونکہ اگر خالی پیٹ چائے پی جائے گی تو وہ سیدھا آپ کے میدے کو نقصان پہنچائے گی جیسے اگر خالی پیٹ پھل کھائے جائیں تو ان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے برعکس اگر خالی پیٹ چائے پی جائے تو اس سے نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اگر کھانے کے فوراں بعد چائے طلب کریں گے تو کھانا اپنا صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا اور جسم کو جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ نہیں ہو پائے گا ناظرین ہمارے لئے ضروری ہے کہ چائے کو پہلی کم کریں پھر آستہ آستہ اس کو ختم کر دیں یہ مشکل عمل تو ہوگا لیکن ناممکن نہیں ہے اور دیکھئے گا جب آپ اسے چھوڑیں گے تو آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اس کا اگر نیمو مدل مل جائے تو زیادہ بہتا ہے اگر سبز بطی کی چائے بنا کر پی جائے اور اس میں دارچینی لونگ ادرک کلونجی ڈال کر پکایا جائے تو بہترین ہوگا ناظرین چائے ایک چسکہ اور نشاہ ہے اس میں ایک فیصد بھی غزائیت نہیں ہے صرف یہ خون کو جلاتی ہے تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دن میں چائے کی مقدار کو کم کر دیں تاکہ زیادہ بیماریوں سے بچ سکیں آپ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں اپنا میرے چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ